بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو میں بھی فیٹ ہوں ہمارے گھر کے باہر تھوڑا سا گھانس لگاوا تھا یہ ساب لگا لیں کہ بارشوں کی وجہ سے بارشیں پڑھتے ہیں تو گھانس کافی زیادہ گھانس ہو جاتا ہے تو وہ صبح اٹھیں تو بابا جان باہر گئے میں بھی سو کے اٹھا ہوں میں بھی باہر آیا تو کافی زیادہ گھانس تھا تو بابا جان نے پھر کٹنے لگ گیا تو میں بھی ان کے سار کٹنے لگ گیا تو کافی دیر تک ہم نہ کٹتے رہے تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس میں دہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ گھانس ہو اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے پرابلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں پھر یہ تو کیچر ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی کیرے شیرہ یا پسام یا یہ چیزیں اندر چھپنا جائیں تو جس کی اسے کٹنا بہت ضروری ہوتا ہے تو صبح صبح پھر بابا جان ماں پر کٹنے لگے تھے تو میں بھی اٹھا ہوں اٹھ کے باہر کو نکلا تو میں نے دیکھا وہ لگے ہوئے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کٹنے لگ گیا تو کافی دیر تک ہم لگے رہے کٹا تو اتنا صاف تو اتنا ہو گیا ہے کہ وہ صاف سترہ ہو گیا یعنی کہ صاف دکھنے لگ گیا ہے تو تھوڑے بہت تھے ان کی جرے جو اندر چلی گئے ہیں مٹی کے اندر وہ بیسی ہیں ایک اس کے لئے ہوتی ہے سپری ملتی ہے جو اوپر آپ سپری کریں گے تو ایک پرفیوم کی شکل میں ہوتی ہے وہ آپ کریں گے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی گھانس وغیرہ یا کوئی بھی پودے وہ دیں گے ختم ہو جاتے ہیں سر جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں گھر پہ چلا گیا گھر پہ جا کے میں فریش ہوں فریش ہوں کے تو میں باہر چلا گیا باہر سے میں ولاغ نہیں بنا سکا تو میں گھر پہ آیا تو جیسی میں گھر پہ آیا تو میرا چھوڑا کزا نے زین باجوا تو وہ آیا وہ کہتا ہے بھائی چلو آو نا پب جی کھیلیں تو میں اس کے ساتھ پب جی کا میں نے پلان بنایا پھر میں نے بولا چلو آپ کے ساتھ پب جی گیم لگاتے ہیں سکوٹ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں دوستو زین ہے زین کہہ رہے کہ پب جی کھیلتے ہیں تو چلو آو ان کے ساتھ پب جی کھیلیں اور ٹائم سپینڈ کرتے سہیے یہ دیکھیں یہ زین بٹھاو ہے پب جی آن ہے گیم آموری آن ہے تو ہم اپنے مبائل فن میں پب جی کھیل لیں تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں جس طرح پتا ہے کہ سکوٹ کے ساتھ گیم کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے اور بندہ آمنے سامنے بیٹھا ہو تو اور زیادہ مزہ آجاتا ہے تو میں اس کے ساتھ گیم کھیلنے لگا پب جی کی عملوں نے گیم لگائی یہ چلو جی میں ٹھیک ٹھیک آپ سنو صحیح چلو لگا دو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ خون مارتا ہے جی بالکل چلو جی کون سی گن آپ نے لیے خورنیٹ یوڑا میں تو ایک ایم لے رہا ہوں ایک ایم زبردست دیمین میں چلو زبردست آرے سکنل چلو سٹار ہوگی یہ مار گیا مار گیا ہمیں پوائنٹ کر دیا میں نے ان کا اپنی چھوڑوں میں مار دیا ہے جین آجو مرسا دا ہو آپ کا کون سا نمبر تھری نمبر ہو آجو مرسا دا ان کے گھر پہ چلیں مجھے بھی لگ دیا مجھے بھی لگ دیا ہاں مار دیا مجھے بھی یار مار دیا دو بڑے مار دیا میں نے میں نے دو بڑے مار دیا آپ کا کتنا تین نمبر ہے نا آئے میں آپ کے پاس پہلے ہم نے ٹی ڈی ایم لگا ہے ٹی ڈی ایم میں یہ ہوتا ہے کہ چالیس ایک طرف ہوتے ہیں چالیس ایک طرف ہوتے ہیں تو دونوں ٹیموں میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے جو چالیس بندوں کو پہلے مار دے گا یعنی کہ اپنا دوسری ٹیم کو ختم کر دے گا تو وہ وینر ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نے وہی گیم لگائی ایک طرف میں تھا زین تھا اور دو چار اور تھے دو یعنی کہ باہر کے تھے ایک چار ہمارا سکار تھا چار ان کا سکار تھا تو پہلی ہم نے گیم لگائے پہلی میں تو ہم ہار گئے اس کے بعد میں اس کے ساتھ پھر لگانے لگیا بڑی گیم لگانے لگیا تو جس میں سکسٹری بندے ہوتے کیونکہ میرے بعد پب جی لائٹ ہے ایک پب جی موبائل ہوتے ایک پب جی لائٹ ہوتی ہے پب جی موبائل میں سو بندے ہوتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ سکارڈ ہوتے ہیں ایک سکارڈ میں چار جنے ہوتے ہیں چار بندے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ سکارڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپس مقابلہ کرتے ہیں جو لاسٹ ٹک پہنچ جائے تو وہ اس کا چکنڈینر ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ جیت جاتا ہے وینر ہو جاتا ہے تو کیونکہ میرے پاس وہ نہیں تھی پہلے میں وہ کھیلتا تھا اس کے بعد میں نے وہ بند کر کے اب پپ جی لائٹ کر دیئے تو اب میں پپ جی لائٹ کھیلتا ہوں تو اس میں پھر میں نے گیم لگا اس میں سکسٹی بندے ہوتے ہیں تو ایک دو گیمیں لگائیں اس میں میں ہار گیا نہیں جیتا گیا کیونکہ بہت لیول میرا اپ ہو گیا ہے جب لیول اپ ہو جائے تو گیم میں بہت مسئلہ ہو جاتا ہے لیول آپ کا اپ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کے جتنے بھی کھیلنے والے بندے وہ بھی ہیوی بندے ہوتے ہیں کوئی نارمل بندہ نہیں کھیلتا تو یہی قسم تھی کہ میں وہاں پر کھیلنا تھا میرے ساتھ کے سارے تف بندے تھے تو دو بار میں میرا چکن ڈینر نہیں ہوا تیسری بار میں نے کھیلنا تو میرا چکن ڈینر ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ولاغ کی شکل میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ آج میرا دن کیسا گزرار میں نے آج پپ جی کھیلی اور کیسے کھیلی گئی تو میں آپ کو وہ بھی تھوڑا سا اس کی میں نے ایک چھوڑی سی کلیپ بنائی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو وہ ہوا کافی زیادہ چلنی تھی تو جس طرح آپ کو دیکھ رہا گا کہ ہو ساتھ ہے ہوا کی وجہ سے آواز کا ایشیو بن سکے تو اس کے وجہ سے آپ سے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑی ڈسٹرپنس ہوئی تو آپ ایڈجسٹ کہہ لے نا انشاءاللہ اگلی بار اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو باقی بھی موسم بہت زبردست ہو رہا ہے سہانا موسم میں تو دھوپی لگی ہوئی ہے ہوا بہت تیز چل لی ماشاءاللہ سے تو ابھی ویسے تقریباً دوپیر کا ٹائم ہے تو میں چھت پہ آکے آپ سب سے یہ اپنی ولوگ شیئر کرنا چاہ رہا تھا باقی دوستو ایک دو دن تک ہمارے ساتھ چاچو کا گھر ہے چاچو کے گھر میں بور ہونا تھا موٹر لگنی تھی کیونکہ نیو ہاؤس بنا ہے تو اس پہ پہلے آج سے پہلے کبھی موٹر نہیں لگی ہوئی تھی تو موٹر کا کنیکشن لگوانا تھا تو میں پلمبر سے بات کر کے آیا تھا وہ پلمبر مجھے کہہ رہا تھا کہ آج آؤں گا منڈے والے دن تو آج منڈے تھی تو وہ نہیں آیا اس کے پاس میں بقیتہ پتہ کرنے کیا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کی جو لیبر ہے وہ ابھی فارق نہیں ہے تو انشاءاللہ صبح فارق ہوگی تو میں صبح آپ کے پاس پہلے فرصت میں آ جاؤں گا تو جیسی وہ آیا گا انشاءاللہ کوشش فل کروں گا کہ میں ایک ولوگ بنا ہوں ولوگ نہ بنایا تھا چھوٹے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ صبح آئے گا تو ہمارا بھوڑ کرے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آگئے آپ سب دوستوں کو بتایا کہ اپنے پچھلے ولوگوں میں اپنے کھیت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں پر پہلے ہم لوگ سوچ رہے تھے مجھے لگانے کا یعنی کہ چاولوں کی فصل تو بارشیں نہ ہو سکیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نے نہ لگائی تو پھر اس کے بعد بارشیں کافی زیادہ ہونے لگائی تو ہم لوگوں نے ایک بار پلان اپنا پناہ لیا تھا کہ ہم وہاں پر چاولوں کی فصل لگائی جائے تو ہم لوگوں نے ایک ہم لوگ میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ہماری پہلی کے ساتھ ایک نہرے نہر یعنی کہ بند ہے جس میں کھڈا کافی بڑا یعنی کہ ایک نئے ٹائپ کی کچھ بنی گئی ہے تو وہاں پر ہم نے پائپ ڈال دیا تھا کہ جتنا زیادہ پانی ہم نکال سکیں کم ہوگا تو ہم وہاں سے لگا بھی سکتے ہیں تو وہاں پر پھر بارشوں کے دنوں میں ہم لوگوں نے وہ چیز بند کر دی تو وہ پائپ بند کر دیا جس کی وجہ سے ہماری پہلی میں کافی پانی کھڑا ہو گیا تھا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں مجھے لگا لیں پھر کافی لوگوں نے مشروع دیا کہ اب یہ سیزن نہیں ہے تو آپ نہ لگاؤ آپ لوگ کے یعنی کی پیسے بھی ضائع ہوں گے کچھ آپ کی فصل بیچی نہیں ہوگی تو ہم لوگ نے ان کی بات مانی اور ہم لوگ نے فصل نہیں لگائی اب ہمارا پلان ہے کہ وہ سوکے کی جب سوکے کی دھوپوں کی وجہ سے خوشک ہو جائے گی تو اس میں ہم لوگ جانوروں کے لئے چارہ لگائیں گے چارہ جیسی لگائیں گے تو میں بھی اس کا بھی کوشش کروں گا تو آپ کو سب کے سامنے شیئر کروں آپ دیکھیں انجھوائے کریں کہ یہ اتحادتوں کی گوھوں کی لائف کیسے ہوتی ہے اور کتنا یعنی کہ اس میں مزہ ہوتا ہے اپن زندگی ہوتی ہے کسی قسم کے آپ کو ریکاورٹ کوئی نہیں ہوتی ہے تو کوشش میں کروں گا کہ بقیتہ ٹریکٹر بھی میں لے کے جاؤں اور میں ہی یعنی کہ اس پہلی میں حل چلاوں تو اس کا بھی میں ولوگ بناوں گا کیا پتا کہ میں ایک ولوگ میں بنا لوں تو آپ کو میں سارا بتاؤں گا کہ ہم نے یہ کسی طرح چارہ لگایا اس میں تو امید ہے سب دوستوں کے میرا یہ ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا تو جس دوست نے میرے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں کہ نیو ویڈیو کوئی بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو تلہ باجوہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ولوگ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ